موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبر خبر نامے میں آپ کا خیرے موتوں میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس نرمل کانگریس خیدین کی جانب سے راہل گاندی کی یوم پیدائش کیا گیا پرجوش احتمام کے کارٹ کرکڈسرے کو دی گئی مبارک بات خون کا تیہ دے کر کہا کانگریسوں کا خون کا خطرہ خطرہ ہوگا عام عوام کے لئے ریاست تلنگانہ کے علاوہ ملک بھر میں لہرائے گا کانگریس کا پرچم امیمتین کا بڑا دعویٰ ناظرین اب نظر آنتے ہیں تفصیل نرمل شہر کے کانگریس خیدین کی جانب سے راہل گاندی کی یوم پیدائش کا پرجوش احتمام کیا گیا اس موقع پر کانگریس دفتر پر سریحری راہ اور سیدرجمن کی ہاتھوں کے کٹ کر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کی گئی بعد ازاں سرکری دواخنہ پہنچ کر مریضوں میں پھلا اور ڈبل اوٹی بھی تخصیم کی گئی اس کے علاوہ کانگریس کے مختلف کارکنان نے خون کا تیہ دے کر اس بات کا اعلان کیا کہ عوام کے لیے کانگریس کا بچہ بچہ خون دینے کے لیے بھی تیار ہے بعد ازاں نرمل شہر کے نوجوان کانگریس خیدین میں مطین نے میڈے کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی نے دیج بھر میں پیدل چل کر نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ پیش کیا کہ ریاست تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں کانگریس کا پرچم لہرائے گا اس موقع پر عمران اللہ خان جنیت میمن الطاف خضر عزر الدین راجشور اڈی سیوہ دل راجشور بی گنیش کے علاوہ دگر موجود تھے نرمل شہر نمائند علی پاشا خادری کی ریپورٹ ہندوستان کے سیکولر لیڈر جناب راہل صاحب راہل کانیچی کا سالگیرہ ہے اور اس سالگیرے کے سلسلے میں نرمل جسٹک کانگریس پارٹی کی جانب سے کیک کڑنگ کا پرگرام ہے اور غریبوں میں فرور تخصیم کا پرگرام ہے اور گورنمنٹ ہاسپیڈلوں میں پیشوٹوں کو فرور تخصیم کا پرگرام ہے اور ہمارے یہاں نرملڈیس ہمارے نرملڈ کے لیڈر جناب سریحری راہ صاحب کی صدارت میں اور رائشور رڈی صاحب اور عرجمن علی اور سیوہ دل رائشور ہم سب یہاں موجود ہیں اور سریحری راہ صاحب کی صدارت میں یہ پروگرام کیا گیا ہے ہمارے سیکولر لیڈر راہل صاحب جو کنیا کماری سے کشمیر تک چار ہزار کلومیڈر پیدل یاترہ کرے اور ہندوستان کو یہ ثابت کر دیے کہ وہ سیکولر لیڈر ہے جو نفرتوں کے بزار میں محبتوں کی دکانیں کھولی ہے آج ہم نرملڈیسٹک کانگریس پارٹی اور نرملڈ کے سرزمین سے ہندوستان کی عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں آنے والے ایک آس سال میں پارلیمنٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ایسے سیکولر لیڈر کو اختیدار کی کرسی پر بٹھائے تاکہ آپ کے اور ہمارے بچوں کا اور خاص کر کے ہندوستان کا مستقبل سمر سکے جن کے گھر والوں نے اس ہندوستان کے لیے جانوں کی خربانی دی ایسے سیکولر لیڈر جو ہندو اور مسلمان جو اپنی دو آنکھ کی طرح دیکھتے ہیں ایسے سیکولر لیڈر کو اختیدار پر بٹھانے کی ضرورت تھے ہیں اور آج ہم نرمال ڈسٹک کانگریس پارٹی کی طرف سے ان کی دل کی گہرائیوں سے ان کو سال کی رہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ دن بار بار انہیں نصیب ہو یہ دعائیں کرتے ہیں تینکیو شکریہ